موسیقی ایک مرتبہ ان کے والد ابو خوافہ اسے بیت اللہ لے کر کے گئے اور اس نے جا کر کے ایک بدھ کے سامنے سجدہ کیا وہاں سے کچھ چیزیں اس سے مانگی جیسے ان کا رواز کا عادت تھی اس کے مطابق تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہوں کو بھی کہا کہ آپ بھی اس بیت کو سجدہ کرو تو وہ بچے تھے چھوٹے سے بچے تھے تو بولا کہ اس کو سجدہ کرو تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہوں لک گئے اور سجدہ نہیں کر رہے تھے تو دوبارہ کہا کہ بھئی اس کو سجدہ کرو یہ تمہارا خدا ہے جس کو تم سجدہ کرو تو وہ خاموش کھڑے ہوئے سجدے کے لئے جا نہیں رہے سجدے میں تو پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ بڑا بدھ ہے تو تو اس کو چھوٹے بدھ کے پاس لے کے جاتا ہوں کیونکہ بچہ ہے نا تو ہو سکتا ہے اس بڑے بدھ سے اس بڑے پتھر سے وہ در رہا ہے اس کو خوف محسوس ہو رہا ہے تو کہا کہ تم بھی بچے ہوں اور یہ شوٹا خدا ہے تو اس کے سامنے جو ہے نا تم سجدہ کرو تو لیکن پھر بھی وہ سجدہ نہیں کر رہے اس نے تجھا کہ ہو سکتا ہے یہ شرم کی وجہ سے سجدہ نہیں کر رہا اس کو بولا چلو ٹھیک ہے میں وہ باہر جاتا ہوں میں باہر جاتا ہوں آپ اس شوٹے خدا کے سامنے سجدہ کرو تو جب وہ باہر گئے تھوڑی دیر گزری تو اس نے بہت بڑا ایک دھمکہ سنا کہ کسی چیز کے چوٹنے کے آواز آئی تو وہ جلدی جلدی سے اندر آئے تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر نے اس چھوٹے بدھ کو اٹھا کر کے بڑے بدھ کو مار دیا دونوں کو توڑا تو اس کے باپ نے اسے تھپڑ لگا زور سے تھپڑ لگا کہ تم نے یہ کیا کر دیا تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں نے اس کو کہا تھا کہ مجھے بوک لگی ہے مجھے کھانا کھلاو اس نے مجھے کھانا نہیں دیا اور میں نے اسے کہا کہ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں مجھے کپڑے پیناؤ تو اس نے مجھے کپڑے نہیں پہنائے جو مجھے کھلانے پر قادر نہیں جو مجھے پہنانے پر قادر نہیں ہے تو وہ سجدے کا لائک کیسے ہے تو اسی لئے میں نے چھوٹے کو اٹھا کر کے بڑے کے ماتے پر مار دیا تو حضرت ابو بکر کے والد نے انہیں دو تین تھپڑ لیا اور گھر ان کو لے کر کے آئے جب ان کی والدہ نے دیکھا کہ بھئی بچہ تو رو رہا ہے تو پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے جواب بینے سے پہلے ہی اس کے وارد ابو کو حافہ نے بتایا کہ میں اس کو لے کر کی گیا اور سارا واقعہ اس طریقے سے بتا دیا کہ اس نے اس طریقے سے غستاخی کی ہے تو ان کی والدہ نے کہا کہ اللہ کے قسم یہ کبھی شرک نہیں کرے گا یہ محمد کا ساتھی ہے یہ کبھی بھی شرک نہیں کرے گا آپ اس بچے کو نہیں مارو اس کو مجھور نہیں کرو ان چیزوں پر تو ان کے وارد ابو کو حافہ نے پوچھا کہ کون ہے محمد اب اس وقت میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صرف دھائی سال کا فرق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دھائی سال پہلے پیدا ہوئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ڈھائی سال بعد میں پیدا ہوئے تو عمر میں صرف ڈھائی سال کا فرق ہے تو جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بچپن میں تھے تو ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بچپن میں تھے تو اس نے پوچھا کہ کون ہے محمد تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے بتایا کہ مجھے پتا نہیں لیکن مجھے آواز آتی ہے کانوں کے اندر غیب سے ایک آواز آتی ہے اور مجھے یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہارا یہ بیٹا محمد کا ساتھی ہوگا تو اس لئے آپ اس کو چھوڑ دو تو آپ یہاں سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی دل کے اندر گویا کہ اسلام سے پہلے ہی توحید کو ڈال دیا تھا انہوں نے کبھی بتو کی پوجہ نہیں کی بتو کو سجدہ نہیں کیا بتو کے عبادت نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری خوبیاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام سے پہلے ہی عطا کر دی تھی موسیقا موسیقا